ہیلو دوستو کیا حال ہیں آپ کا امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے یونانی ڈاکٹر پر آپ کا سواگت ہے ویلکم کہتا ہوں دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کس طریقے سے ہمیں اپنے تیزابیت کو پیٹ کے ایسیڈیٹی کو گھبراہت کو کنٹرول کرنا ہے آج میں دو یونانی میڈیسین آپ کے لیے ایسی تیرے بے حدف لے کر کے آیا ہوں کہ جس سے آپ کو اگر گھبراہت ہوتی ہے تو وہ بھی صحیح ہو جائے گی اور اگر آپ پار پیٹ میں آپ کے تیزابیت ہوتا ہے تو وہ بھی صحیح ہو جائے گا اور اگر پیٹ میں آپ کے گیس ہے کونسٹیپیشن کے آپ مریض ہیں تو آپ وہ بھی صحیح ہو جائیں گے تو دوستو چلیے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانبہ ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا تو دوستو چلیے چلتے ہیں آج ہمارا ٹاپک ہے ایسیڈیٹی ہاو ٹو انزائیٹی ہاو ٹو کیور انزائیٹی یعنی کہ انزائیٹی یا گھبراہت کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو دوستو چلیے چلتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اس کارن کو وجہ کو تلاش کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ انزائیٹی اور گھبراہت ہوتی ہے تو وہ وجہ اصل میں آج کل ہمارے کھان پان اور تلی اور گھنی چیزیں اور فاس پوڈ جو ہیں اس کی وجہ سے ہماری گھبراہت اور تضابیت کے اہم شکار ہیں اور اسی کی وجہ سے ہمارے چاروں طرف جو ہے بہت سارے مریض اس طرح کے مل جاتے ہیں لیکن چونکہ ہم ایلوپیتک دواؤں کی طرف فوراں بھاگتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دواؤں میں یہ تو نہیں کہتا کہ ایلوپیتک دوائے صحیح نہیں ہیں لیکن میں ہاں یہ البتہ میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں تک بھی ہو سکے آئیویدک کا اور یونانی میڈیسین کا سہرہ لینا چاہیے تو آئیے میں بتاتا ہوں تو آپ کو ایک ایسی میڈیسین جسے آپ کے لیے بہت کام آئیں گی تو دوستو آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا سب سے پہلے میں بتاتا ہوں آپ کو پہلی دوا پہلی دوا جو ہے وہ آپ تو گھٹاہٹ کو کنٹول کرے گی آپ کو چکر کو کنٹول کرے گی آپ کو نین نانے کو کنٹول کرے گی آپ ڈپیٹیشن کے مریض ہے اس میں آپ کو کنٹول کرے گی پیٹ کا آپ کو کانسٹیپیشن ہے یعنی قبض یا آپ کو اس میں کنٹرول کرے گی آپ کو لیٹن کھل کر نہیں ہوتی ساف نہیں ہوتی تو وہ بھی آپ کیلئے فائد بن دے تو دوستو وہ ہے اس کا نام جواری شاہی یعنی ہمدرد کمپنی کی بہت زبردست یہ دوا ہے اور بہت ہی کامیاب دوا ہے اور چونکہ ہمدرد نمبر ون کمپنی ہے یونانی میڈیسن کی تو اس کے لیے آپ جواری شاہی کا استعمال کر سکتے ہیں اور جواری شاہی اپنے آپ میں بہت زبردست دوا ہے اور چونکہ اس کے بعد دوسری جو دوا ہمیں لینی ہے وہ کھانی ہے وہ ہے جواری شاہی جواری شاہی کو جب جواری شاہی میں ملا دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو پیٹ کے اندرونی نظام ہے یا اندرونی سسٹم ہے وہ بہت چلپ کی اور ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ گیس جو ہمارے دل پر یا گھبرہات کے وجہ بنتی ہے تو اسے کنٹرول کر کے ہمیں بہت راحت ملتی ہے اور بہت حد تک راحت ملنے کے ساتھ ساتھ ہمارا پیٹ کا نظام دیسائی ہو جاتا ہے ہمارے گھبرہات بھی دور ہو جاتی ہے ہمارے چکر بھی دور ہو جاتے ہیں طریقہ استعمال اس کا یہ ہے کہ آپ ایک جواری شاہی کا ڈپا لے لیجئے ایک جواری شاہی کا ڈپا لے لیجئے دونوں کو مکس کر لیجئے اور پھر آدھا چمہ صبح آدھا چمہ شام کھانا کھانے کے بعد آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ اس کا استعمال مسلسل طور پر کریں گے تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ ایسی ڈی ٹی کے شکار بہت جلد نہیں ہوں گے آپ کو گھبرہات نہیں ہوگی آپ کو چکر نہیں آئیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اگر کوئی اس سے مطالق کوئی کمنٹ ہے تو کمنٹ کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے